تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زلط اور عصوائی کس لیے ہے سب سے بڑا خدا ہمارا سب سے بڑا نبی ہمارا سب سے بڑا رسول ہمارا سب سے بڑی کتاب ہماری مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان زلیل ہو رہا ہے آج داڑی والوں کو دیکھ کر لوگ تیررش کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کے چہروں پر دوسری قومیں تھوک رہی ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہلِ بیت کا غدار رہا ہے میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا بھئی جو حق ہے میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے میں تو وہ بولوں گا جس سے میرا خدا راضی ہو جس سے رسول راضی ہو کبھی تم نے سکا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا ریسس کے ورکر تھے بجرندل کے سپاہی تھے ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے ماتے پیکٹی کا لگا کر آئے تھے بھگوہ چولہ پہن کر آئے تھے کہا نہیں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا کوئی بدرندل نہیں تھا کوئی آرسس نہیں تھا حسین کو جتنے کو قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا کوئی تاری تھا کوئی مفتی تھا کوئی موٹی تھا اب کلمہ پرپر کر کلمہ پرپر کر اپنے نبی کے نباسے کو قتل کیا اللہ امی اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نہ رہے تقبیر کے ساتھ حسین کا زبا کرنے والن حرر مہدیف کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا ایک ہندو شائر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھ نبی یاد رکھنا اس نے ایک شیر پڑھا آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھ نبی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے کہتا خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قادل نہیں ہے وہ کہتا دیکھو ہم کافر ہیں بدپرست ہیں ساری خرابیہ ہم میں ہیں مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں تم حافظ ہو تم غاری ہو تم مولوی ہو تم مفتی ہو مگر تم نے کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا بتاؤ ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب آج دیکھو چودہ سو سال ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہے کل بھی اہلِ بیت پر ظلم ہوا آج بھی اہلِ بیت پر دیکھو تم اہلِ بیت کا جب جلوس جلسہ کرو اہلِ بیت کا ذکر کرو تازیہ اٹھاؤ علم اٹھاؤ دیکھو کوئی ہندو اوبجیکشن نہیں کرے گا کوئی سیکھ اوبجیکشن نہیں کرے گا اوبجیکشن کون کرے گا مسلمان کرے گا کلمہ پڑھنے والا کرے گا ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے نہیں علم اٹھنے دیں گے تو یہ آلِ محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے اللہ نے تمہیں زلیل کر دیا پوری دنیا میں اور اسی طرح زلیل ہوتے رہو گے ہر طرح پاکھاؤ گے تم ہندوستان میں جس طرح کت و بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں تمہاری لوقات اتنی ہیں مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیل مار کے نکل جاتا ہے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے بتاؤ مجھے جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تا تم شیعہ ہو سننی ہو وہاں بھی ہو برہلوی ہو دیوبندی ہو مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہاں بھی ہے برہلوی ہے مفتی ہے کیا ہے کچھ نہیں سوچتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے اہلِ بیت کی غداری وجہ ہے نبی کی آلِ پاک کی غداری تمہیں اہلِ بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پویزن دوڑ جاتا ہے اہلِ بیت کا ذکر ہونے جو حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کبھی سوچا کہ حسین کونے حسین وہ ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں جنت جانا چاہتے ہو ستر ہوروں سے شادی کرنا ہے ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کری میں نے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الہلی جنہ میرے دونوں نواس حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے چومتے نہیں تھے امام حسین کے جسم کو سنگتے تھے صاحب صرف شہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ بوسا لیتے ہیں چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے سنگتے کس لئے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب الہلی جنہ میرے دونوں نواس جنت کے سردار ہیں میں ان کے جسموں کو نہیں سنگتا میں جنت کی ہوئی گو سنگتا ہوں بس میں اپنی تغریر سمیٹ رہا ہوں ان صاحب سے بتاؤ مسلمانوں تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا نبی نے صرف دیا ہے امت کو نماز دیا روضہ دیا حج دیا زکاة دیا عبادت دیا تم تین سو ساٹھ خداوں کے پرستش کرتے تھے تمہیں ایک خدا کی معرفت اتا کی نبی نے صرف دیا ہے امت کو کچھ مانگا نہیں ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے اللہ و اکبر وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو ایک چیز مانگی ہے قرآن کی آیت سورہ شورہ کی نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا دیکھو مجھے میرے اہلِ بیت کی محبت دے دو میری آل کی محبت دے دو اگر تم مجھے کچھ عجر دینا چاہتے ہو حجرت دینا چاہتے ہو تم میرے گھر والوں سے محبت کرو یہی محبت کا صلح ہے کہ نبی کو ابھی پچاس سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے گیارہ ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور اکسٹھ ہجری میں کربلا ہوئی ہے کبھی تم نے سوچا کہ پچاس سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا کبھی سوچا کہ ہسائن کا قتل کرنے والا کون تھا کبھی سوچا یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعاد کون تھا یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کون عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں حضرت سعاد ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا عمر ابن سعاد ابن ابی وقاس جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا حسائن کا سر کاٹ کے نیزے تو اٹھانے والا کون تھا کبھی سوچا سنان ابن انیس کون تھا حضرت انیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا انیس ابن مالک کا بیٹا کبھی سوچا کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے کیا ہندو تھے ہندوستان سے گئے تھے کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا ان کی اولادوں نے نبی کے نوازوں کا قتل کیا کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے کیا یہی عجرت تھی جو نبی نے مانگی کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا میری آل سے محبت کرنا آج دیکھو عجیب عجیب طرح کیا سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں سیدوں کے درمیان فرق کیا جارہا دیکھو وہ عبادت گزار سید وہ گناہگار سید اللہ ادبر سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا بس میں آخری بات اور تقریر سمیت رہا ہوں سمرقند کا واقع ہے سمرقند کا سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی آل رسول تھی وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ راستہ بھٹک گئی تھی راستہ بھول گئی تھی رات کا وقت آیا کہاں جائے پردیس شہر پردیس نگر اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے لوگوں نے بتایا فلا علاقہ مسلمانوں کا ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے وہ سیدہ وہ نبی کی بیٹی نبی کی اولاد اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھولا کہاں کون ہو تم وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں سیدانی ہوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں میرے ساتھ میرے دو معصوم بچے ہیں مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو میرے بچے بھوکے ہیں میرے بچوں کو کھانا دے دو پتا ہے اس نے جواب کیا دیا دیکھو مسلمانوں کی وفاداری بے وفائی دیکھو اب پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے اورا ہے مسلمان شردار ہے اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو سید زادی ہو کہا ہاں کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو سید زادی ہو وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں مسافر ہوں یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں ثبوت کیا میں ثبوت دوں میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں اس کی اولاد ہوں مجھ پر بھروسہ کر میرے بچے بھی دونوں سید ہیں میرا شہر بھی سید ہے ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے وہ کہتا ہے نا ہی پہلے ثبوت دو آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو ثبوت دو اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہا تو نکل جاؤ دروازہ بند کر دیا اس نے وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی پارسی سمجھتے ہو آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا پارسی کے گھر پہنچی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا کہا کون ہو تم کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں سیدزادی ہوں میرے دو بچے میرے ساتھ ہیں میں راستہ بھٹک گئی ہوں مسافر ہوں مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی دعا کروں گی تمہارے لیے میرے بچے بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دو وہ پارسی وہ کہنے لگا آجاؤ بی بی ہمارے گھر آجاؤ آجائی ہمارے گھر اس نے پناہ دی ان کے بچوں کو کھانا دیا رات ہوئی ادھر پارسی سونے چلا ادھر وہ مسلمان سونے چلا دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں اور وہی بی بی جو دروازہ کھڑا رہی تھی رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں اس کے بچوں کا سرکسہ لہ رہے ہیں وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو فرشتوں نے اسے روض دیا کہا جا رہے ہو کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو میں مسلمان ہوں مولوی ہوں فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو کہا ہاں مولوی ہو کہا ہاں کہا ثبوت پیش کرو ثبوت دو کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس اس کی آنکھ کھل گئی اب وہ پریشان ہو گیا پسینے آنے لگے اب وہ ہر جگہ جا جا کے دھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہیں وہ بچے کہاں ہیں ایک مرتبہ دھونٹے دھونٹے وہ اسی پارسی کا گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا ایک مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا پارسی نے دروازہ کھولا وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی کہاں ہاں کہاں اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے کہاں ہاں کہاں اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے کہاں ہاں کہاں تم نے اسے پناہ دی ہے کہاں ہاں کہاں اسے میرے حوالے کر دو وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پر حوالے نہیں کروں گا وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو میں ساری دولت دے دوں گا مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو کہاں ہوں گا اس بارسی نے کہاں اس لیے کہ خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں تو احسان پراموش ہو نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھوکنے والوں خوشیار ہو جاؤ رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن کیا تیرا کہاں گا تو دو گوڑی کا مفتی مولوی دو گوڑی کا مسلمان کیا تیرا کہاں نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پلپل کر آپ کے نباسوں کے ذکر پہ اگراز کرتے تھے آپ کے نباسے کے ذکر پہ روکتے تھے اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے اس لیے کہ جو خسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا پہلے خسین کا وفادار بن پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا پہلے اولاد کا وفادار بن پھر باپ کا وفادار بننا اہلِ بیٹس پر رحم کرو مسلمانوں قسم خدا کی نبی کو مت آتاو نبی کے دل کو نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے تم کیا سمجھ رہے ہو آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیئر ہیپی نیئر مبارک ہو مبارک ہو کس بات کی مبارک بادی جس نے مبارک بادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارک بادی نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارک بادی نبی کے دھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارک بادی نبی کی اولادوں کے جنادوں پہ گھولے بڑائے گئے اس کی مبارک بادی کس بات کی مبارک بادی کہا نو کی کشتی پار لگی آدم کی توبہ قبول ہوئی تجھے آدم یاد رہا نو یاد رہے تجھے حسین نہیں یاد رہا تجھے ننہ سا بچہ علی ازغر نہیں یاد رہا تجھے وہ شیش اٹھارہ سال کا شبیح مصطفی علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچی لگی کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں پھر آیا گیا فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن بان کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب خبرہ حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی گلی گلی پھر آیا گیا تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہلِ بیٹ پہ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سبھی محبت نہیں ہے ذرا سی بھی تمہیں عقیرت نہیں ہے مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو عذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے کل اہلِ بیت کو قتل کیا آج اہلِ بیت کا ذکر روک رہے ہو اہلِ بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتوہ لگا رہے ہو چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہلِ بیت بند ہو جائے مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے اللہ اکبر وہ حسین جس کے سر کو کٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے کہ حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے اللہ اکبر اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھڑانا اتنا کریم نانا کا کریم نواسہ اور اس سے دشمنی مول رہے ہو اس کے ذکر پہ فتوہ لگا رہے ہو اور سوچتے ہو کہ حضور تم حضور کو چہرہ دکھانا ہے مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں کیا مولے کے کھڑے ہوگے کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے میں نے اپنی اہل بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لئے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا